اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں افغانستان میں قریب 20 سال تک تالیبان سے جنگ لڑنے کے بعد آخریکار امریکی سینہ اپنے وطن لوٹ گئی ہے کابل چھوڑنے سے پہلے امریکی سینہ نے وہاں موجود زیادہ تر ہلیکوپٹر اور یودک بیمانوں کو خراب کر دیا تھا تاکہ تالیبان کسی بھی قیمت پر اس کا استعمال نہ کر سکے حالانکہ اب تالیبان نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے امریکہ کے چھوڑے گئے دو بلیک ہوک ہلیکوپٹر کو تالیبان نے افغانی سینہ کی انجنیرنگ ٹیم سے مرمت کروا کر اڑانے لائک بنا لیا ہے افغان سینہ کی انجنیرنگ ٹیم نے دو بلیک ہوک ہلیکوپٹروں کو ٹھیک کر دیا ہے جنہیں امریکیوں نے برباد کر دیا تھا افغان سینہ کے پائلٹ نکیب ہمت نے خود اپنے فیس بک پیج پر اس کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا کی امریکیوں دوارہ نشٹ کیے گئی ویمانوں کے انجن کو پھر سے اڑانے لائک بنا لیا گیا ہے بتا دے کہ امریکی فوج نے تیس اگست کو پوری طرح سے افغانستان سے نکلنے کے بعد تالیبان نے فوراں کابول ائرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا تالیبان آتنکیوں نے ائر بیس پر موجود امریکہ کے کئی فائٹر جیٹ اور ہلیکوپٹروں کا معاینہ کیا تھا حالانکہ زیادہ تر کو امریکی سینہ کے زمان جانے سے پہلے خراب کر گئے تھے تاکہ اس کا استعمال نہیں کیا جا سکے اس پر تالیبان کے شش کمانڈر نے کہا تھا کہ ائر بیس پر موجود خراب ہلیکوپٹروں اور ویمانوں کو دیکھ کر وہ ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس کا استعمال کریں گے